لیکن کمال کی بات ہے اصل مستہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نہیں نقصان پہنچا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جعوید غامتی صاحب اپنے اس اس آرگومنٹ کا جواب کرتے ہیں وہ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کیس مقدمہ لڑنے سے وہ کہتے ہیں ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جاتے وہ جعوید غامتی کا جواب لے کے آتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اگر ہندوستان میں آج کل کل ہندوستان میں کرناٹکا کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں کر سکتی اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو حجاب کرنے سے عدالت نے منع کر دیا کیونکہ وہاں ایک تحصب والی تنگ نظر والی آر ایس ایس کی حکومت جو اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے دشمن ہے عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ عورت اپنے سر پہ چادر نہیں لے سکتی یعنی عورتیں کپڑے اتار تو سکتی ہیں لیکن کپڑے پین نہیں زیادہ سکتی یہ ہے اسلاموفوبیا حجاب کی بات ہوئی ہے تو آج کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس مسلم طالبہ اور اس سے جیسی کئی طالبات کی جو درخواست تھی حجاب پر بندی والی ان کو خارج کر دیا اور اس میں حوالہ دیا گیا انٹرپیٹیشن جو کی گئی ہے اس میں جوید غامدی صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ان کی انٹرپیٹیشن کا اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ جا جا میرا سر آج شرم سے جھک کیا ہے ہندووں کے نرگے کے اندر کھڑی ہو کے ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے اللہ حکر اور حجاب لیتی ہے اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام سہولتوں کے اندر رہتے ہوئے جوید غامدی صاحب کا فلسفہ جو کہتا ہے کہ حجاب کے میں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ غیرت و حمیت کے ساتھ عورت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے عقل حلم فہم فراسط چھین لیتا ہے سمن بکمن امیون فارملا جرچون تو پھر وہ جا میرا سر آج خامدی بڑھ جاتا ہے اس حد تک یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے پورا نیریٹیو پلٹ کر دیا جس رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواز متحرات پردہ کرتی رہی جس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی بیویاں بیٹیاں سب پردہ رہتے ہیں جن کے تابعین کے لوگ پردہ کرے جن کے تبا تابعین پردہ کرتے ہیں صدیوں تک مسلمان جو تھے وہ بقیدہ وہ اس قرآن پاک کی آیت چوتھی جل باب کے اندر جاتے رہے اس کو اندر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے اسلام کی اسلام کے اندر سورہ نور کس طریقے سے اتری اور اس کے سورہ حضاب کی اور سورہ حجرات کی جو آیات ہے وہ کیسے اتری لیکن کمال کی بات ہے اصل مستہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جعوید غامتی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کرے وہ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کیس مقدمہ لڑنے تھے وہ کہتا ہے ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جاتے وہ جعوید غامتی کا جواب لے کے آتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اگر ایک عورت وہ اپنے ہجاب پہننا چاہتی ہے آج ہوا کیا کہ پوری کے پوری بائیس کلوڑا مسلمانوں کی بیٹیاں بیویاں بچیاں ساری کی ساری وہ آج آرگومنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی وہ کہتی ہے کہ یہ شخص یہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے تو ماں کو پردہ کرتے دیکھا تھا ہم نے تو بڑی بہنوں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے تو اپنے آباو ہجاب کو پڑھتا ہوئے کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے سورہ نور کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں لیکن چونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہجاب کیوں پہنتی ہیں بنیادی طور پر اس کو شخص خامدی صاحب کو اندازہ نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بہو بیوی ہاں ہے نہیں کہ جس کا پر ہندو خلید نظروں سے دیکھتے ہیں بنیادی طور پر ہوتا گیا ایوانڈلی نے یہی تو کہا تھا اس نے کہا تھا میں نے جس دن ہجاب پہنا تھا اور تو تو مجھے اس دن احساس ہو گیا تھا کہ میرے مجھے مرد کی عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے تھا کوئی مجھے پیچھے گھور کے نہیں دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے میں پردے کے اندر آ گئی آپ سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر ارگومنٹ یہی دی جاتی ہے کہ چیرے کا پردہ نہیں ہے وہ گھر کے اندر ہے گھر کے اندر چیرے کا پردہ نہیں ہے گھر کے اندر جو آپ کے دیور ہیں باقی لوگ ہیں رشتہ دار ہیں اس طرح کے لوگ ان سے پردہ نہیں ہے باہر نکلنے کو تو اللہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اپنے اس کو اوڑنیوں سے ڈھاپ لیا کرو لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آرگومنٹ ہے اب جوید غامدی صاحب کو پاکستان کے اندر بھی ٹی وی چینل کے اندر کیا بات ہے کمال پناہ کے پیش کیا جاتا ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی انٹرپیٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید تری اور اشتہات کے دردے پہ اور مقام پہ پائز ہیں دار بات ہے یہ وہ تکلیف دے عمل ہے جس کا آج ریزرٹ نکلا ہے کہ جب آپ اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب بندی انہوں نے خارج کر دی اپیلیں خارج کر دی اب کیا ہونے والا ہے اب ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے سکولوں کو چھوٹیاں دے دی گئی ہیں تو آپ کیا ہوگا کیا ہوگا وہ آپ کی کیا ہوگا وہ آپ کی بچیوں کے موہ سے حضاب چھینیں گے اور کیا ہوگا وہ جاپ پینک سکول میں جائیں گے وہ کہیں گے دفعہ جو تب نہیں جانے دیتے تو بندہ یا تو آخرت بچائے گا وہ بیٹی یا تو اپنی آخرت بچائے گی اور یا دنیا کی کتا بن کے رہیں گے وہ لوگ آپ نے بنا دیا دنیا کا کتا آپ نے ان کی آخرت کے اوپر لال لکیر پھیر دی مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی اور مجھے میں پاکستان کے اندر میں سچی بات چاہے ہیں کہ پاکستان کے اندر علماء اکرام کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ خلط ہے اور اس کی اجتماعی امت یہ کہتی ہے انڈیا کے اندر تو کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ لیکن مصدر صاحب یہ ہے کہ وہاں بھی میں نے دیکھ رہا تھا وہ غامدی صاحب کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کو مان رہے ہیں تو جو بھارت کے اندر جو علماء اکرام ہے جید علماء اکرام ہے ان کی بات کیوں نہیں رکھی گئی سامنے یہی کوڈ کیوں کیا گیا کیا پوری دنیا میں یہی کوڈ کرنے والی چیز اور بھی بہت سارے عالم ہیں اور بھی بہت سارے انہیں بات کری ہندوستان کی جو عدالت ہے وہ تو ہندوطوہ کی سٹووج ہے وہ تو اس کے سامنے چھکی ہوئی ہے وہ تو آزاد فیصلہ جو عدالت سپریم کورٹ یہ کہے کہ افضل گروہ کو ہم فانسی اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کا کوئی چین آجے لوگوں کو اجمنان آجے ورنہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے اس کا اب عدالت کہتے ہیں یہ عدالتیں نہیں ہیں یہ کینگروہ تو بڑی بہت مزدار چیز ہوتا ہے کینگروہ تو بچالا اپنی ماں کی طرح جھولے بچوں گئے کینگروہ نہیں ہیں یہ تو بترین کسی جانور کا بھی اگر نام لیا جائے تو اس طرح کی عدالتیں بن جاتی ہیں بھارت کی عدالتیں کہ جہاں آپ کے پاس انصاف ملی نہیں سکتا مسلمان سوچ نہیں سکتا اور اس کے پاس ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ملک جو ہے اس کے اندر آج پر پاکستان میں لوگ ہیں جو گفتو کرتے ہیں پر سو تر سو ایک محترمان جو تھی میرے ساتھ بیس کرتے ہوئے کہہ رہے تھیں وہاں دیکھیں ہمارے پڑوس میں آج تک کبھی سسٹم ڈریل نہیں ہوا کبھی ایک اقدار کی چھلک بھی دیکھ سکیں سکون کا اور سکھ کا ساتھ بھی رہ سکیں وہاں تو اکثریت کی عامریت نافذ ہے اور بری طرح نافذ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے بنیادی طور پر حکومتیں انصاف کی بنیاد پر چلتی ہیں عوامی نمائندگی کی بنیاد پر نہیں ہیں انصاف جو بھی قائم کر لے جو حسید علی رضی اللہ بلکہ قول حضرت رسول اکرم تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے اور یہ مقبول جان کس طریقے سے بات کر رہے تھے جعوید احمدی گامدی کو لے کر آپ کو بتا دوں جعوید احمد گامدی پاکستان کے بہت بڑے سکولر ہیں ان کے بہت بڑے بڑے فالوور ہیں ایون حمزہ علی عباسی پاکستان کا جو ٹیلی ویزن اور فلم سٹار تھا اس نے مطلب یہ سب کو چھوڑ دیا ٹیلی ویزن فلم سٹار اور جعوید احمد گامدی کے لئے کام کرتا ہے حالانکہ وہ بھی کافی انٹی انڈیا بندہ تھا وہ بھی اس طریقے کی جہادی باتیں کرتا تھا لیکن مجھے سمجھ بنیادا کہ جعوید احمد گامدی جیسے انسان نے اس انسان کو کیسے اپنے پاس رکھ لیا ہو سکتا ہے اب رکھ لیا کیونکہ جعوید احمد گامدی کے سوچ لکھنے والے لوگ بھی پاکستان میں جیسے لوگ پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتے آپ کو بتا دوں پاکستان کے بہت بڑے سکولر لیکن پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں عمران خان کی سپیچ کے بارے میں عمران خان کھولیا election campaigning میں یہ مدہ اٹھا رہے حالانکہ یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے وہ previously اپنے tweet ہو تھا کہ ابھی ان کے خلاف election campaign جو رسورس ہے تو پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد election ہونے والے اور انڈیا کا کافی زیادہ نام لیا جا رہا ہے گائز یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیش سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریے جہن